پاک سرزمین پارٹی کی سیاسی پاور شو کرنے کی تیاریاں مصطفیٰ کمال نے 24 جنوری کو لڑکانا میں جلسے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ملک میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا لوگوں کو آٹے کی لائنوں میں لگا دیا گیا ایسے مناظر تو عراق اور افغانستان میں بھی نظر نہیں آتے وفاق، سندھ اور کراچی کی شہری حکومت سب نا اہل ہیں تو میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ دیکھو اگر پاکستان میں کردار والی کوئی جماعت ہے جن کے پاس کارکردگی دکھانے کا کوئی جواز ہے یا ان کے پاس کارکردگی پڑی ہوئی ہے تو وہ باک سرزمین پارٹی ہے ہم نے کراچی جیسے شہر کو نامسائب حالات میں دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا تھا کراچی دنیا کے بہتر ملکوں سے بڑا شہر ہے جب ہم کراچی بنا سکتے ہیں تو ہم سندھ بھی بنا سکتے ہیں پورا پاکستان بنا سکتے ہیں یہی آواز لے کر ہم جا رہے ہیں چوبیس جنوری کو لڑکانا میں ان ساری باتوں کو ان سارے حالات کو دیکھ کر میں لوگوں سے مقاتب ہونا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کے لوگوں یہ حالات یہ حکمران ٹھیک نہیں کر سکتے آج ہمارے ان گناہگار آنکھوں نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ لہور جیسے شہر میں آٹے کا ٹرک کھڑا ہے اور وہاں پر لوگ لائن لگا کر آٹا لے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی یہ منظر تو افغانستان میں بھی نہیں ہے یہ منظر تو عراق میں بھی نہیں ہے یہ منظر تو لیبیا میں بھی نہیں ہے یہ پاکستان ہے کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے پاکستان یہ موسیقی